اسلام علیکم علیکم سلام جی بس دعائیں آپ کی سسلہ اسمت و تحارت و ولایت کے ساتھ میں تاہدار حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جو جن کا بغداد شریف میں قاظمین شریف میں آپ کا مزار مولا ہے اور ہزاروں لوگ وہاں پچیس رجب کو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں آپ کا جو ذری مبارک ہے وہ کائنات کے انسانیت کے لیے مرجع خلائق ہے اور وہاں لوگ ہر سال جاتے ہیں اور جب وہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی پاکیزہ نسلوں شجروں اور یہ بہتحر خاندان کے پاکیزگی اور تحارت اس کائنات میں پھیلتے ہوئے جب آپ کی اولادوں اور آپ کی پاکیزہ اولاد جو ہے وہ ہجرت کر کے وہاں سے برسغیر میں تشریف لائی تو حضرت بابا سخی عباس کے جو عباؤ ادار تھے وہ بستی چلاکشاہ ہے وہ زلہ فروزپور میں وہاں تشریف لائے اور بابا سخی عباس کے جو والد گرامی سید قاظم علی شاہ تھے اور وہ ان کے گھر میں حضرت سخی عباس تشریف لائے اور آپ کے بڑے بھائی سید محمد صدیق شاہ قاظمی ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی سید شریف حسین قاظمی ہیں اور پھر آپ تیسرے نمبر پر اس کائنات میں سید قاظم علی شاہ کے گھر میں تشریف لائے اور آپ کے ایک چھوٹے بھائی سید اقبال حسین قاظمی ہے بابا سکھی عباس کے دائیں پہلو کے جانب ان کا بھی مدار مولا ہے جب آپ بچپن میں بابا سید سکھی عباس حسین قادمی نے اپنے والد گرامی کے پاس تربیت حاصل کی جو آپ حافظ قرآن تھے اور آپ نے ابتدائی تعلیم وہاں جو قرآن مجید کی اور دین اسلام کی حاصل کرنے کے بعد وہاں ایک سکول تھا وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی تو جب ابتداء میں آپ سکول میں گئے تو آپ نے اپنے اسازہ سے کہا کہ ہمارے اور بھی اساز ہیں اور جو ہم ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ایک روحانی علم تھا جس کی طرف آپ نے بچپن میں اشارہ کر دیا پر اس کے بعد آپ جب میٹرک آپ نے کیا تو پھر آپ نے اپنے والدین سے کہا کہ پروردگار عالم نے میری ایک اس کائنات میں عبادت الہی کے لیے مجھے ایک ڈوٹی لگائی ہے میری جو آپ کی اجازت اس کے لیے مجھے ضروری ہے تو پھر آپ کے والد اکرامی حضرت سید قادم علی شاہ نے آپ کو اجازت دی آپ کے والدہ نے آپ کو پیار کیا اور بھائیوں نے رقصت کیا تو آپ پھر عبادت الہی میں مصروف ہوئے جنگلوں سہراؤں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پھر قیام پاکستان کا مرحلہ پہنچا آپ پتوں کی میں تشریف لے آئے یہیں آپ کا مسکن رہا اور یہ آخری مسکن جو ہے وہ آپ کا مدار مولا ہے جہاں چھ ستمبر کو آپ کا اورس ملایا جاتا ہے آپ نے شب و روز یہاں پتوں کی شہر سے باہر گزارے اور لوگ کہتے کہ ہم نے سخی عبادت کو رات کے وقت بھی جب ہم گئے تو وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے وہ جاگتے تھے شب زندہ دار تھے اللہ کی عبادت اتنی پروردگار عالم کو ان کی شب و روز کی عبادت پسند ہوئی تو پروردگار نے ان پر ایسا کرم کیا ایسا فضل کیا اور ایسا رحم کیا اور اسے علم لدونی کے وہ علوم عطا فرمائے کہ جس پر آپ نے پھر ایک اپنی ذات کے بارے میں انکشاف کر دیا جو پوری کائنات کو برتا حیرت میں ڈال دیا کہ آپ نے کہا چھ ستمبر کا دن ہوگا وہاں دو بچ کر بتیس منٹ پار جمعے کے دن ہم اس کائنات سے چلے جائیں گے جس شخص نے ہمیں ملاقات کرنی ہے ہم سے ملنا ہے مل سکتا ہے ہم ہر سال ہمارا ایک اور سوا کرے گا پنجاب ہر سے لوگ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے ہمارا تخت ہوگا ہم لوگوں کے کام کیا کریں گے پروردگار عالم نے ہمارے لئے چھ ستمبر کا دن پسند کیا ہے اس کے بعد پھر وہی باز سچوئی وہ جمعے کا دن تھا دو بچ بتیس منٹ پار آپ یہاں اسی جگہ پر جو آپ کا یہ مزار مولا ہے جہاں چھ ستمبر کو ظاہرین تشریف لاتے ہیں اور ہر سال آپ کو اس سے مبارک منایا جاتا ہے یہی سے آپ اس کائنات سے تشریف لے گئے اور آج بھی کائنات نے جو آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کے کام کیا کریں گے اور اپنے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کریں گے ان کی مرادیں پوری کریں گے پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اور سخی عباس کا جو فیض ہے وہ جاری ہے کائنات کے یہ عظیم ہستیاں ہیں اللہ کے ولی ہیں پاکیزہ نسلوں سے ان کا تولک ہے حضرت امام موسیٰ قاظم کے بیٹے ہیں اور آپ کے والد اگرامی سید قاظم علی شاہ جس تک جھنگ میں ان کا مزار مولا ہے آپ کی والدہ کا بھی مزار وہی ہیں اور پوری کائنات میں اور ایک انسانیت کی تو خدمت آپ نے کرنی تھی سوکی لیکن آپ نے جو ایک جو انسان کائنات میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیوان ہیں یہ نجس ہیں یہ ناپاک ہیں ان سے محبت نہیں کرتے لوگ انسانیت کی وجہ سے تو پھر آپ نے ان سے بھی محبت کی اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے ان کو بھی آپ نے کھانا کھلایا زمانے نے دیکھا ان کو پالا اور ان کو ان کی خدمت کی تو پھر لوگ حیران ہو گئے کہ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو ان ہیوانوں سے بھی محبت کرتے ہیں سگے دنیا سے بھی محبت کرتے ہیں تو آپ زمانے کے سے بے نیاز سے پوری کائنات اب سمٹ کر آپ کے قدموں میں آگئی ہے پوری کائنات آپ کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے اور 6 ستمبر کا دن ہے آج ہم بھی آپ کی بارگاہ میں میرا چھوٹا بھائی ہے احمد اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جی جی بہت شکریہ بھائی